دوستو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دوائی سینٹر اور میں ہوں محمد اشتیاک دوستو آج سے ہزاروں سال قبل پر ایک شخص نے دولت و طاقت کے نشے میں مغرور ہو کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کی طرز پر دنیا میں ایک جنت بنانے کی کوشش کی تھی اس شخص نے کیسی جنت بنائی تھی اور اس کا انجام کیا ہوا تھا جس اب جاننے کے لیے جڑے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو ہماری حوصلہ فضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب دور کریں تاکہ آنے والے مزید ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے دوستو اس شخص کا نام شہداد تھا اس کا تعلق قوم آج سے تھا اور یہ لوگ ارمنامی بستی میں رہتے تھے جسے بڑے ستونوں والی بستی بھی کہا جاتا ہے اس قوم نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی تھی اللہ تعالی نے اس قوم کو گہر معمولی کا دوکامت اور بہت زیادہ قوت اتا فرمائی تھی یعنی اس قوم میں ہر شخص کا قد کم از کم باراگز کا ہوتا تھا یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ ایک ہاتھ سے بڑے سے بڑے پتھر کو اٹھا کر بہت دور تک پھینکنے کی طاقت رکھتے تھے اس قوم میں دو شخص ایسے تھے جو بہت ہی متقبر اور ظالم ہون کے باوجود بھی قوم کے سردار مانے جاتے تھے دوستو جو دونوں شخص حبس میں بھائی تھے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا دوستو جب شدید کی موت کے بعد شداد تخت نشی ہوا تو وہ طاقت کے بلبوتے پر ظلم و جبر کر کے بہت ہی وسیع و عریض علاقوں پر قابض ہو گیا اور اس نے بہت کم وقت میں بے شمار لشک روخزانے اور گلام جمع کر لیے دوستو شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونک کو خوب عروج تک پہنچا دیا تھا حتیٰ کہ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار بن چکے تھے اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرائیت و طاقت نہیں تھی کہ وہ شداد کا مقابلہ کر سکے لہٰذا اسی تسلط اور غلبہ نے شداد کو اتنا مغرور و متقبر بنا دیا کہ اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا اس وقت کے علماء مسلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیا تو وہ کہنے لگا میرے پاس بے اپنا طاقت و دولت اور بہت ہی وسیع حکمرانی ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں حضرت حود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بھی بے سود رہی سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہیں اور ہر انسان نے اپنی مقررہ عمر پوری کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے جبکہ اللہ کی اتائیت میں اخربی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے لہٰذا شداد نے یہ سب سن کر ان سے پوچھا کہ مجھے جے بتاؤ کہ اللہ تعالی کی عبادت اور نیک عمال کرنے کے بعد جو جنت ملے گی وہ جنت کیسی ہوگی اس کا نقشہ بیان کریں اور اس کی تعریف اور خوبیاں بتائیں نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء اکرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی وہ سب شداد کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں جو میں تمہیں بہت جلد بنا کر دکھاؤں گا چنانچہ اس نے فوراں اپنے افسروں میں سے ایک سو موتبر افراد کو بلایا ہر ایک کو ایک ہزار آدموں پر مقرر کیا جن کی کل تعداد تقریباً ایک لاکھ بنتی ہے اور ان ایک لاکھ لوگوں کو اپنا نکتہ نظر اور پسند سمجھا کر ادن کے مقام پر روانہ کر دیا دوستو اس کے بعد پوری دنیا سے اس کام کے ماہرین کو ڈونٹ کر کوہ ادن بجوانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی دوسرے ممالک کے حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے انٹیں بنوا کر ادن کے مقام پر بھیجی جائیں اور کوہ ادن کے پاس ہزاروں میل لمبی چوڑی جگہ پر جنت بنانے کا حکم دیا اس کی بنیادیں اتنی گہری خدوائیں حتیٰ کہ پانی کے قریب پہنچا دی گئی پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانے سے بروا دیا جب بنیادیں بر کر زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کی انٹوں کی دواریں چنی گئی دوستو ان دواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے سو گز مقرر کی گئی دوستو جب سوری نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی یوں شہر کی چار دواری بنائے گئی اس کے بعد چار دواری کے اندر ایک ہزار محل تمیر کیے گئے ہر محل کے اندر ایک ہزار ستون بنائے گئے اور ہر ستون کی ہیرے جوہرہ سے تزین و عرائش کی گئی پھر شہر کے درمیان میں ایک بہت بڑی نہر بنائے گئی اور ہر ایک محل کے لیے اس بڑی نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئی اور ہر محل میں حوز اور دلکش ففارے بنائے گئے اس کے بعد ان تمام نہروں کی دواروں اور فرش کو جاکوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیا گیا نہروں کے کناروں پر ایسی مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑے سونے کی شاکھیں اور پتے زمرد کے تھے ان کے پھل موٹی اور جاکوت اور دوسرے جواہرات سے بنوا کر ان پر نہایت خوبصورتی کے ساتھ جڑوا دئے گئے شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشکل زافران اور گلاب سے معتر کیا گیا جاکوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے بنا کر چاندی کی انٹوں پر جڑوا دئے گئے اس کے ساتھ ترہ ترہ کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے الگرز اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کا سامان اس شہر میں جمع کر لیا جب اس وسیع و عریض شہر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو شداد نے حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کے کالین بشا دیا جائیں پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی کسی میں شراب کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت چاری کر دیا گیا بزاروں اور دکانوں کو ریشم کے پردوں سے عراستہ کر دیا گیا دوستو جب بارہ سال کی مدد کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت شہر بن کر تیار ہو گیا تو ہر پیشہ ور کو حکم دیا کہ وہ اس جنت میں جا کر اپنے اپنے کاموں میں مشکول ہو جائیں اور بہت سارے لوگ اس کام پر معمور کر دیئے جو اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر قسم کے پھال اور میوے مہیا کیا کریں اس کے بعد تمام عمراء و ارکان نے دولت کو حکم دیا کہ سب لوگ جا کر اس شہر میں آباد ہو جائیں دوستو جب شہر مکمل آباد ہو گیا جس میں ترہ ترہ کے چشمیں دودھ شہد اور ترہ ترہ کے مشروبات کی نہریں جاری کر دی گئی تھی جہاں رنگ برنگیں چرند پرند لا کر چھوڑ دیئے گئے اور بیش بہا قیمتی خشبوں سے شہر کی افضاء کو مہکا دیا گیا تو اس وقت پھر شداد خود اپنے لاو لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور گرور کے ساتھ خوبصورت گوڑے پر بیٹھ کر اس شہر کی طرف روانہ ہوا بعض علماء و مسلحین کو بھی ساتھ لیا اور دورانے سفر تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا کیا ایسی جنت کے لئے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور زلیل ہونے کا کہہ رہے تھے آؤ آج میں تمہیں اپنی جنت دکھاتا ہوں جب شداد شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر بالے اس کے استقبال کے لئے شہر کی دروازے کے باہر آگئے اور اس پر ضرور جواہر نشاور کرنے لگے اسی نازو ادا سے وہ گردن اکڑا کر گوڑے پر بیٹھا جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھڑ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے پہلے سے ایک اجنبی شخص کو وہاں کھڑے ہوئے پایا شداد نے پوچھا کہ تو کون ہے اس اجنبی شخص نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں پوچھا کیوں آئے ہو اس نے کہا تیری جان لینے شداد نے کہا مجھ کو اتنی محلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں جواب ملا مجھ کو حکم نہیں کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گوڑے سے اتر آؤں چنانچہ ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے اس کی بھی اجازت نہیں چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھڑ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ظہور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنی آلی شان سجابتوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا دوستو جو اس متقبر شخص کا قصہ تمام ہوا جس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک جنت نماز شہر بنوایا تھا اور خدا نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہیں دیا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی اکیلہ تمام جہانوں کا مالک ہے دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے کر سکتی ہے وہ سب سے بڑا ہے اور بے شک وہی تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے دوستو یہ دنیا عارضی ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر اپنی آخرت والی زندگی جو کبھی ناختم ہونے والی زندگی ہے اس کی فکر کریں اور نیک عمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانیوں سے بچائے رکھے اور دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ